نیوٹریشن ڈپارمنٹ جی بی کے طاون سے محکمہ صحت گانچے نے جو ایک ہفتے گا ہمارے لیڈی ہیل ورکر الہویس اور پیرامیڈکل سٹاف انکلونی ہمارے ڈاکٹرز ان کی جو ٹریننگ کی ہے اس کا آج آخری دن ہے تو الحمدللہ آباز صاحب کی جو نقیادت میں ہم نے یہاں پہ گراس روڈ لیول کے ہمارے جتنے بھی فورسز تھے ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے چونکہ ابھی ریسنلی جو ڈیٹا آئی تھی ڈسٹک گانچے کے حوالے سے اس میں جو مال نیوٹریشن کا جو ڈیٹا تھا وہ گانچے کا سب سے زیادہ تھا تو اس پانٹ آف یو سے آباز صاحب نے ماشاءاللہ سے خصوصی دلچسپی کے ساتھ یہاں پہ ڈسٹک میں آٹھ اوٹی پیز کھولے ہیں وہاں پہ ڈسٹک قائم کیا ہے اور ہمارے جو گراس روڈ لیول کے خاص کر جو لیڈی ہیل ورکر کمیونٹی ورکر جو ہیں سی ایم ڈیوڈیو وغیرہ وہاں ایڈنٹیفائی کریں گے کیسز کو اور اس کو جو ہیں یہاں پہ ریفر کر کے بیلنس ڈائٹ کی شکل میں انشاءاللہ ان کو اچھا خوراک مہایا کریں گے اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد جو ہیں جو نئی سروی جو ہنے جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو سیونٹین پرسن کا جو ہماری جو مال نیوٹریشن کا جو ڈیٹا ہے اس میں کافی امپرو آ جائے گی ہمارا جو مین ٹول ہے ہماری لیڈی ہیل ورکر ہیں جی پہلے ہماری ایٹی پرسن کی پابولیشن کی کوریش تھی ابھی ریسنڈی ہماری کوئی فورٹی سکس لیڈی ہیل ورکر جو انہیں انڈک ہوئی ہیں تو ابھی کوئی ہفتہ پہلے ان کو بھی ہم نے فیلڈ میں ڈپلائی کیا ہے تو ان کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ کمیونٹی میں ایورنیس دینا جو پریامری ہیلکیئر کے جو مین جو پوائنٹس ہیں انہوں نے پریونٹیو سائٹ پہ کمیونٹی میں انہوں نے ایورنیس دینا ہوتا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ تو انشاءاللہ جو ڈیفیجنسی رہ گئی ہے جو ہمارے نئی فورس سے ان کی انڈکشن کے بعد بھی اچھے اس میں کافی امپرومنٹ آئی گی اور اس پرورام کے بعد جو ہماری ایک پرانی جو لیڈی ہیل ورکر ہیں ان کو بھی ایک سٹیمولیس ملی ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو برپورا انداز میں ہم منیٹر بھی کریں گے دیں پرانا یہی منڈیٹ میں ان کا شامل ہے لیڈی ہیل ورکر کا یہ جو ان کا کام ہے بنیادی طور پہ اور وزانہ پانچ سے سات گروں کا ان کا جو نا وزٹ ہوتا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے وہاں سے اس جو ہماری جو پوائنٹ پہ مال نیٹریشن پہ سپیشلی ان کو اچھا ہم بتا کے بھیجیں گے کہ اس پہ فوکس کریں اور وہاں سے ملہب ہوم وزٹ پہ ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہوگی اور وہاں سے جو ہنا یہ جو خود ٹریٹ کر سکتے ہیں جو کچھ جو مائلڈ سی جو مال نیٹریشن ہے وہ ہوم پہ وہ ان کو ایڈوائس کریں گے ماںوں کو جن کو اوٹی پیز پہ جو بیجنے کا میار ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے اوٹی پی پی ریفر کریں گے اور جو اگر بہت زیادہ سیوئر کنڈیشن سے وہ پھر انشاءاللہ سکینڈری جو ہیلکیر ہے ہمارے پر ڈی ایشکو اسپیٹل کے شکل میں وہاں پہ ریفر کریں گے میری طرف سے دیہاتی لوگ ہیں جی ٹھیک ہے نا جی تو یہاں پہ شہری ماہول ہے نہیں کہ ہم نے صرف پانے کے علاوہ ہر چیز ہم نے لینا ہوتے اسی سیچوئیشن یہاں پہ نہیں ہے ابھی عباس صاحب نے کہا ایورنیس کی کمی ہے سبزی ہم خود اگاہ سکتے ہیں اچھا فروڈ سے ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی ہر کسی کے پاس جو نا گائیں موجود ہیں دودھ کی وافر مقدار ہے اچھا مرگیاں ہم پال سکتے ہیں اگر کمی ہے تو صرف جو نا ایورنیس کی کمی ہے بیلنس جائٹ کی کمی ہے اچھا اس کو تھوڑی سی جو نا خاص کر خواتین کو ہمیں جو نا لیڈی ہل ورکر کی ثرو ان کو جو نا مزید ایورنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ مہنگائی بہترال پورے ملک میں یقیناً ہے پہنچ سے دور ہے لیکن ہم اپری پروڈکشن کر کے اس چیز کو یہاں پہ قابو پاسکتے ہیں تو یہ مواقع ہمارے پاس موجود ہے بسم اللہ الرحمن وغاہین یہ جو ٹریننگ گزشتہ تین چار دنوں سے چل رہی ہے نیٹریشن کے حوالے سے اور سپیشلی گلگت سے یہ ہمارے بافت آئے ہیں یہ ہمارے لیڈی ہلتھ ورکر کو جو کہ ہماری مین فورس ہیں ہلتھ ڈپارمنٹ کے گھر گھر ان کی پہنچ جو ہے کمینٹی میں ہیں اور ہر گھر میں ہیں جیسے کہ ڈی ایچو صاحب نے بتایا کہ روزانہ یہ پانچ سے سات گھروں کی وزیٹ کرتی ہیں تو ابھی جو ان کو ایورنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو جن گھروں میں بچے مال نیوڈیشٹ ہیں جن کی غزائی کمی کے شکار ہیں ان کو واقعیدہ درجہ بندی کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر ہلکا ہیں تو مائلڈ ہیں تو آپ نے خود سے علاج کرنی ہے اگر زیادہ ہیں تو آپ نے سنٹر پہ بیجنا ہے اگر بچہ بہت زیادہ شدید غزائی کمی کے شکار ہیں تو آپ نے ان کو سیکنڈری ہیلٹ کیئر جیسے کہ ڈی ایش کیو ہسپیٹل خپلو ہیں وہاں بیجنا ہے تو اس سلسلے میں ان کو یہ ٹرینی دی گئی ہے کہ کس طرح مدد ان کو دیکھنا ہے اور جو ایورنیس ہیں غزائی کمی کے بارے میں تو جو ہمارے پاس ریسورس ایولیبل ہیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو یہ مدد گائیڈ لائن دیں گے سلام اللہ الرحمن الرحیم میں محکمہ سیحت بلدستان ڈیویجن پارٹکلر ڈی ایچو گانشاہ کا شکریہ آدھار کروں گا انہوں نے اور میں میڈیا کا بھی شکریہ آدھار کروں گا کیونکہ یہ ہمیں سہلت مہیائی کی کہ ہم نے یہاں پر یہ آگئے اور ہم نے یہاں پر یہ تمام ہیر کو پھائیڈ اس ہمیں انہوں نے فری کیا جو کہ ہم یہ ٹریننگ آئے پیچھلے اٹھارہ تاریخ سے کر رہے ہیں یہ محکمہ سیحت کی ذمہ داری ہے کوئی نئے چیز میں ہم سب مل کر اور میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے صرف یہاں پر یہ نیوٹیشن کو امپروب کرنا ہے یا نیوٹیشن ڈیویشنسز کو ختم کرنا صرف محکمہ سیحت کا رول نہیں بنتا اس میں بہت سارے لائن ڈیپارمنٹ انکلوڑنگ میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے اگر محکمہ سیحت آخری کنڈیشن میں کام کرتا ہے جب بچہ مال نیوٹیشن کی تلویش گیا تو اس کی ٹریڈمنٹ اور اس کو بچانے کے پیشے لگا ہوتا ہے لیکن اس کو بچانے کے لیے اگر جب تک محکمہ اگرکرچر لائیو سٹاک فشریز اگر وہ ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق اگرکرچر والے فرو پرویڈیوز نہیں کرے محنب دیکھ کرے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے لائیو سٹاکس والے جو ہمیں ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق میٹ کو پرویڈیوز کرنا ہے ملک کو پرویڈیوز کرنا ہے ایکس کو پرویڈیوز کرنا ہے یہ ان کی رسپونسیبیلیٹی بنتی اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں مختلف نکتہ نگار سے مختلف پروسیجر سے کر رہے ہیں اسی طریقے سوائش والے ہیں یا پانی دینے والے یہ دارے ہیں اگر وہ سیب ڈرنگیگ وارٹر نہ دے کنٹیمنیٹی پانی دے دے اگر ہم سونے کا بھی نوالہ کھلایا ہے بچوں کو یا ماں کو وہ ایک ہی دن میں ڈائریا یا کلورا یا مختلف بیماریوں کے صورت میں وہ جسم صحیح خارج ہونا ہے یا ڈائریا کے صورت میں یا ومیٹنگ کے صورت میں اس لیے اس نیوٹیشن کو امپروو کرنے کے لیے بہت سارے اداروں کا رول ہوتا ہے جس میں پانی دینے والے ادارے اگریکلچر لائر سٹار فشریز اور ایجوکیشن کا بھی ایجوکیشن کا بھی جب تک ماں یہ پڑی لکھی نہیں ہوں گی تو ان کے بچے کی نیوٹیشن صحیح نہیں ہوتی اس لئے اس وقت ایجوکیشن والے بھی لگے ہونکی ہندر پسند لیٹیسی ریت پوری جلگی بلدستان میں کچھ جسٹکس میں ہندر پسند لیٹیسی ریت ہے لیکن کچھ جسٹکس میں نہیں ہے وہاں پر بھی محکمی ایجوکیشن والے کوشش کر رہے ہیں اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ محکمی ایجوکیشن کی جو سبجیکٹ ہے ان کا کورکرم ہے یا جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی دو تین چیپٹر نیوٹیشن ریلیٹید دے دے جن میں سکس کلاس سے لے کے ٹین کلاس کے بچوں کے اندر بچوں کی کتابوں میں نیوٹیشن ریلیٹید یہ چیزیں موجود ہو کچھ کتابوں میں موجود ہیں لیکن اس پر بھی کام چل رہا ہے اسی طرح ہمارے نرسن کے جو کورکرم ہے یا ان کے سبجیکٹ ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے اس وقت ہم لگے ہوئے کہ پاکستان میں میڈیکل کی کتابیں ہیں اس کے اندر پورا ایک ڈیوٹیشن کے سبجیکٹ پر پڑھائے جائے پبلک ہیلڈ میں کچھ پڑھائے جاتا ہے لیکن جنرل میڈیکل میں جو ایم بی بی ایس کے دوران ایس سچ ڈیپٹ میں نہیں پڑھائے جاتا ہے اس وقت ہم بھی پاکستان میڈیکل انڈینٹر کونسلٹ کے ساتھ اس در بھی ہمارے وہ ہیں چل رہی ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ کر لیں گے اس کے علاوہ ہم تو کوشش میں یہ ہے جو یہاں پر فارمولا ملک وغیرہ جہاں پر گلگیت بلدستان میں مختلف کمپنیاں پروائیڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر مائیں فارمولا ملک پلاتی ہے یا گائے قدود پلاتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کے لئے ہم اس وقت لگے ہوں ایک کے طور پر یہاں پر انسائے کانون سازی اس وقت ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ فارمولا ملک ایزیلی اولیبل نہیں ہو سوائے میڈیکل سٹور میں اولیبل ہوگا جہاں پر کوئی ڈاکٹر یا پڑیٹیشن اس کو ریکمند کرے کہ خلا بچے کو اس کو فارمولا ملک کے ذورہ تھے اس کی ماں خدا نہ کرتا دیا میں نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے ان کے علاوہ ہر ایک کو جو ہمارے یہاں پر جنرل سٹور کے اندر یہ چیزیں مل جاتی اس کو بھی ختم کرنے میں لگے اس کے علاوہ گورنمنٹ اس وقت بہت کچھ کر رہے نیوٹیشن کو کرنے کے لئے احساس میں شنوان شروع کیا سکول فیرنگ پروگرام شروع کیا ابھی خلور مل کے اندر آٹے کے اندر ہم ویٹامین مینرلز اور مختلف قسم کی چیزیں جو طاقت جو مختلف طاقت کا سبب بنتی ہے توانائی کا سبب بنتی ہے وہ بھی بکر انشاءاللہ بہم مگلا گئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو اوٹی پی سنٹر بنا رہے ہیں جہاں پر ہم اس کو جو کرونک مانوٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم پورے گلگت بلدستان میں یہ لیڈی ورکا سے لے کر دی ایس کیوں پی ایس کیوں ہسپیٹر تکیس طریقے سے بکتلپ تکیس طریقے سے ایسے بچوں کا ٹریومنٹ ہوگا وہ بھی ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ گانشے میں ایک دو سال کرنے جو اس وقت سیونٹین پرسند ہیں اس شاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں یہاں پر آوڈی انڈویشنسی کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا پورا پاکستان میں سب سے زیادہ تھا یہاں گوئٹر تھے اس کو ختم کر چونکہ محکمہ سیحت کومیٹڈ تھے انشاءاللہ دو سال کردہ اس بیماری کو بھی ہم کابو پا لے کوئی شوری میرا نام سہیت آیاز حسین میں دسٹک نیوٹریشن آفیسر گلگت ہوں گلگت میں ہوں ہم یہاں پہ ایک ہفتے سے ٹریننگ کروا رہے ہیں ڈاکٹرز کا ڈاکٹرز کا نرسن ایسسٹین کا تو ہمارا ٹریننگ کرنا وانے کا مقصد یہ تھا کہ دسٹک گانچی میں سب سے زیادہ ویسٹنگ تھے ویسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے قط کے حساب سے ان کا ویٹ کرنا پڑنا اس لئے ہم نے گراز روڑ لیول پہ ڈاکٹرین کروا ہے ان کو سکھایا ہے کہ آپ لوگوں نے مال نیوٹریشن بچوں کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے پھر ہم نے اوٹی پی سنٹر کھولے نسٹک گانچی میں ہمارے اٹھ اوٹی پی سنٹر ہے جہاں پہ جو ریٹ کلر کے یعنی سیم سیوی ریکیورٹ مال نیوٹریشن ہم کہتے ہیں ان بچوں کا یہاں پہ باقید ٹریڈمنٹ ہوگا ہمارے اٹھ سنٹر ہے ہم نے وہاں پہ ریٹی ٹو یوز تھیرافیٹک فوڈ آر یو ٹی ایف کہتے ہیں وہ یونسیف کے تاؤن سے یہاں پہ ہر اوٹی پیس میں پروائیڈ کیا ہے تو ہم نے آج ہمارا یہ کلوسنگ ریمارکس سے آج ہم نے پورا سیشن ختم کیا ساروں کو ٹرین کیا اور ہم نے ایک مدر گروفز بھی بنایا ہے مدر گروفز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایلیڈیولیس کو ہم نے ٹرین کروایا تھا کہ ماں کس طرح کرتے ہیں بچوں کو آئیڈنٹیفائی کس طرح کرتے ہیں پھر ہم نے ان کو کچھ دیا ہے کہ یہ لوگ ماں کو بلائیں گے کمیلیٹس میں جا کے پھر یہ ماں کو ٹرین کریں گے کہ کس طرح مارگ لینا ہے بچے کی کس طرح ٹریڈمنٹ کرنی ہے اگر یہ لوگ آتا ہے تو یہ لوگ یہاں پہ ہی اپنے دیسی خوراک کے ذریعے ان کو ٹریڈمنٹ کریں گے اگر ریڈ میں آتا ہے تو وہ اوٹی پی سینٹر ہمارا ریفر کریں گے ہمارا یہاں آنے کا مقصد بس یہی تھا تھانکیو